بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر یار آپ کو اور آپ کی منسٹری سیکرٹری صاحب سلیم صاحب آپ کو بھی اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ این ایف میں آپ سب کو یہ جو زندگی ایپ کا آج ہم نے جو اس کی اناؤگریشن کیا ہے میں آپ سب کو خراجتی تحسین پیش اس لیے کرتا ہوں کہ شاید اس وقت لوگ اس چیز کو پوری طرح سمجھ نہیں رہے کہ یہ کتنا بڑا ایشو بننے چلا گیا ہے پاکستان میں یہ ایک ایسی چیز ہے میں دو پاکستان میں ایشوز ہیں جو جو ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہماری ینگر جنریشن کو کسنا تباہ کر رہی ہیں دو چیزیں ایک ڈرگز سکولوں کے اندر اب ڈرگز جبکہ ایک وقت پہ یونیورسٹی میں سنا جاتا تھا کہ ڈرگز ہوتی ہیں اب سکولوں کے اندر ڈرگز آ گئی ہیں اور جو سب سے ونربل ہمارے جو سیکشن ہے سوسائیٹی کا ہمارے بچے ان کو ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے ڈرگز پہ جبکہ نہ ان کے پاس مچورٹی ہے نہ سمجھ ہے کہ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں جو دوسری ایشو ہے میں اس کے ساتھ اس کو کلب کرتا ہوں کیونکہ ہمیں ابھی تک پوری تانی سمجھ کہ وہ کتنی بڑی تباہی کر رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہے چائلڈ ابیوس اس کا بھی لوگ شرم سے بات نہیں کرتے لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم نے جتنی اس کے اندر انویسٹیگیشن کیا ہے یہ پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا ایک اپیڈیمک پھیل چکی ہے چائلڈ ابیوس کی اور ان دونوں کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرح تو ہم یہ اب استعمال کر رہے ہیں ٹیکنالوجی سمارٹ فونز کو اس کے ذریعہ ہم اوئرنس کر رہے ہیں لیکن آن فورچنٹلی یہ موبائل فون کی وجہ سے یہ دونوں چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے چائلڈ ابیوس میں بھی اور ڈرگز میں بھی یہ دونوں کنیکٹڈ ہیں اس کے ساتھ موبائل فون کے ساتھ جو بڑی تیزی سے یہ معاشرے میں تباہی پھیل رہی ہے تو ان کو دونوں کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک بڑے امرجنسی بیسز کے اوپر ایک پورے زور سے اب ہم ان کا مقابلہ کریں گے لیکن میں یہ آج اپنی ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کوئی اے این ایف یا صرف پولیس کو ہم چھوڑ دیں یہ ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اس میں ساری قوم کو شامل ہونا پڑے گا جب قومیں ایک آہ مل کے جب کھڑی ہو جاتی ہیں کسی بھی کوئی بھی آہ ایک معاشرے کے اندر ایک جب کینسر پھیل رہی ہوتی ہے تو جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے تب وہ معاشرہ جیتا ہے یہ کبھی بھی ایک ڈپارٹمنٹ نہیں جیت سکتی اور اس لیے یہ جو زندگی ایف ہے یہ ایک بڑی اچھی موو ہے کہ ہم اوئرنس پیدا کریں گے ماں باپ کے لیے ماں باپ کو بھی کئی دفعہ سمجھنے کہ وہ کیسے یہ جب ایک بچہ اس ڈرگز کے پر لگے تو ماں باپ کو سمجھ تب آتی ہے جب تک بہت دیر ہو جاتی ہے ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے تب تک اسی طرح جو سکول میں ٹیچرز ہیں ٹیچرز کا بہت بڑا رول ہے اور میں اس سے آگے چلا جاؤں ہمارے علماء ہیں مسجد میں مولوی ہیں جمعہ کا خطبہ ہے اس میں یہ بھی اوئرنس آہ آہ ریز کریں یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جب تک ہمارا معاشرہ پوری طرح اکٹھا ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کرے گا ہم یہ جنگ نہیں جیتیں گے کیونکہ دونوں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں جو آئیس یہ جو نئی ایک ڈیرٹیو نکلی ہے آہ اور یہ جو سنتھیڈک ڈرگ ہے یہ آئیس ایک آہ جب سے میں نے کرائم کی پتا چلوانا شروع کیا آئی جی سے آہ اسلامباد کی آئی جی سے کہ کتنی آئیس کی کس طرح کتنا اس کا انسیڈنس ہے اور پھر کے پی میں آئی جی سے پوچھا تو یہ شاکنگ یہ ہے کہ یہ سکولوں کے اندر اور جتنہ جتنے ہمارے الیٹ کے بچے جاتے ہیں جتنے اچھا سکول اتنی زیادہ وہاں یہ پھیلتی جا رہی ہے اور جب بھی ایک دفعہ بچے ایک دفعہ ایک ڈرگ شروع کرتے ہیں یہ اب زینوں میں ڈال لیں کہ ان کی فیوچر بھی تباہ اور وہ پھر گریجویٹ کرتے ہیں اور ڈرگز کے اوپر ایک شروع ہوتے ہیں ایک ڈرگز ہے اور پھر اور ڈرگز پہ چلے جاتے ہیں لیکن جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس کی ابھی تک اویرنس ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر معاشرہ یہ ریکنائز ہی نہیں کہہ رہا کہ کتنی تیزی سے یہ چیز پھیل رہی ہے چائلڈ ابیوس میں بھی ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں شرم سے بچے وہ یہ نہیں چاہتے کہ خاندان کی ریپوٹیشن تباہ ہو جائے پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے اسی طرح ڈرگز کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ اتنی لوگ ہماری قوم ریلائز نہیں کر رہی کہ یہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے اور میں بھی اگر یہ آئی جی صاحب سے یہ اسلامباد میں جب کرائمز کے اندر جب میں یہ نہ ان سے پریزنٹیشن لیتا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یہ کتنی بڑی کتنی تیزی سے اور کتنی بڑا یہ ایشو بن چکا ہے یہ جو کتاب آپ نے دیا ہے اوئرنس کے لیے یہ بالکل میں اپنے ایڈوکیشن منسٹر فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر کو کہوں گا کہ سارے پروینشل منسٹرز کے ساتھ مل کے یہ سکولوں کے اندر ٹیچرز کو یہ اصل میں تو ٹیچرز کو جانی چاہیے اور پھر ٹیچرز کو لازم ہے کہ وہ سکول کے بچوں کو بار بار بتائیں کہ یہ کیا ڈرگ کی حیزرٹ کیا ہے یہ شروع ایک دفعہ ہو جاتے ہیں بچوں کو پتا نہیں چلتا اور بچوں کو ایکسپوز کبھی ہونا نہیں چاہیے اس میں ایک تو اوئرنس بچوں کے لیے ہے اور دوسرا پھر ہم نے ساری پولیس نے اور ٹیچرز نے پولیس نے اور پھر اے این ایف نے پوری ڈپارٹمنٹ نے مل کے پوری کیمپین چلانی ہے ان کی سپلائی کے اوپر بھی ہم پوری طرح جائیں گے مافیاز مافیاز اس میں لگے ہوئے ہیں ڈرگز کے اندر ہمیں ہمیشہ پتا تھا مافیاز ہیں لیکن ان کے لیے آسانی ہوتی جا رہی ہے اب ان کے لیے کیونکہ اتنا زیادہ پیسہ اس کے اندر انوارڈ رہا ہے تو وہ سارے ہر ہر کسی کو پیسہ کھلا دیتے ہیں کئی دفعہ مجھے ایک ایک دو جگہ کے اوپر جب مجھے پتا چلا میں نے کے پی کے آئی جی کو کہا کہ اُدھر ریٹ کرو تو پتا چلا کہ پولیس سے اندر سے پہلے اس جگہ کے اوپر انفرمیشن چلی گئی تھی پہلے سی لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ پولیس نے ریٹ کرنی ہے تو اس لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اس کو ہم شکست اب دیں گے جب ماں باپ سے شروع ہوگی سکول کے ٹیچرز پہ جائے گی ہمارے مسجد کے مسجدوں کے اندر بار بار بتایا جائے گا بچوں کو تاکہ ایک پورے ملک کے اندر کیمپین چلے اور میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا جائے گا کہ یہ کس طرح ایک ایک کینسر پھیل رہی ہے ہماری سوسائیٹی کے اندر دونوں لیول پہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک طرف ڈرگز سکولوں کے اندر پھیل رہی ہیں اور دوسری طرف یہ جو چائلڈ بیوس ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمیں بڑی مجھے شرم آئی ایک جگہ جب مجھے یہ پریزنٹیشن دی گئی کہ چائلڈ پرنوگرفی کے اندر پاکستان انفورچٹلی ہماری بڑی ہم بہت اوپر ہیں اس میں یہ ہمارے سارے معاشرے کے لیے ایک بہت شرمناک چیز ہے اور یہ اگر میں پریزنٹیشن آ لے تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا اس چیز کا بھی تو ان دونوں کے اوپر ہم نے دونوں پر نیشنل لیول کے اوپر سارے صوبے آہ صوبائی بھی تنظیم جو آہ ایڈمیسٹریشن آہ وہ بھی وہ بھی انوالڈ ہیں اب اس کے ساتھ اور سارے نیشنل لیول پہ اب ہم نے ان دونوں چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ